نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے دھیان ساتھنا کرتے سمیں آپ کے ہاتھوں میں ایک جھٹکا لگنا آپ کی اونگلیوں میں ہاتھ کی اونگلیوں میں کچھ اوٹ جاکا چلنا یا پیٹھ پہ ایک جھٹکا لگنا یا پیٹھ پہ یا گردن پہ آپ کو کچھ ہلتا ہوا نظر آئے آپ کا شریر ہلے یا سر ہلے یا ہاتھ ہلنے لگیں کمپا نہ جائے تو ایسی سٹیٹی میں کیا کریں کیوں ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو ہم جانتے ہیں اس وشی میں تو آپ سب ہی کا ہم سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل آتما سے کرما اتما کا سفر تو یہ تو ایک نشجت ہی ہے کہ جب آپ دھیان سازنہ کرتے ہیں نام جب کرتے ہیں تو آپ کے بھیتر ہی اورجہ کا سنچار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ اورجہ کا سنچار شروع ہوتا ہے تو آپ کے شریر میں الگ الگوں میں ایک کمپن پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی اورجہ چلتی ہے تو ایک کمپن پیدا ہوتا ہے آپ ادھارن کے طور پر ایک گاڑی کی اگزمپل لے لیں یا ایک بھائی کی اگزمپل لے لیں جب بھی اسے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے شریر اس کا جو سارے پارٹس ہیں جو وہ ہلکے ہلکے ہلنے لگتے ہیں آپ اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ہلکا ہلکا وائیبریٹ کرنے لگتے ہیں ایسے ہی گاڑی کو آپ نے سٹارٹ کیا تو سارے گاڑی ہلکے ہلکے وائیبریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو جب بھی کوئی اوڈجہ دکی کرتی ہے تب وائیبریشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس میں آپ کا پیٹرول یا ڈیزل جو ہے خپت ہوا تو انرجی جب پریوک ہوئی تو آپ کا بوچی وائیبریٹ ہونے لگی ہنے لگی تو کار ہلکے 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 وائیبریٹ کرتی ہے آپ نے سوئیں گے تو آپ کو پتہ لگتے ہیں چل رہی ہے وائیبریٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے کوئی بھی چیز جب گتی کرتی ہے تو یہ کمپنو نشچتھی پیدا ہوتی ہے ایسے ہی جب آپ شریر میں آپ کے جو تین شریر ہیں ستھول شریر ہیں سکشم شریر ہیں کارن شریر ہیں ستھول شریر یہ جو آپ جسے دیکھ لیتے ہو جو ہارڈ پنجر کا بنا ہوا ہے یہ ستھول ہے جسے آپ دیکھ سکتے چھو سکتے ہو یہ مان لے کمپنوٹر کی بھاشاں میں سمجھے تو یہ ایک ہارڈ ویئر ہے ایسے ہی آپ کے بھیتر ایک سکشم شریر ہے جسے آپ وہ سکشم اورجا صرف بنا ہوا ہے سنکرت بنا ہوا ہے اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ مان لے اندر کے سوفٹ ویئر ہے اور کارن شریر ہے تیسرا تو یہ جو دو شریر ہیں انہی سے یا جھٹکے کی اس طرح سے ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے بھیتر نیگٹیو اوچائی بھی ہوتی ہیں اور پوسٹیو اوچائی بھی ہوتی ہیں اور آپ کے بھیتر یہ جو بہتر ہزار ناڑیوں کا پنج ہے اس میں آپ کے پورے شریر میں ایک سو بارہ چکر ہیں جو جیسے تو چوتا ہے لیکن ان میں سے جو ایک سو بارہ چکر جو ہیں وہ ایک سو بارہ چکر کے الگ الگ کیندر ہیں سات چکر تو مین ہوتے ہیں یہاں پہ اوچائی کا پنج ہوتا ہے لیکن جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ناڑیاں آپ اس میں جڑتی ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا چکر مینی چکر آپ بول سکتے ہیں وہاں پہ بن جاتا ہے تو جب آپ دھیان ساتھ مشروع کرتے ہیں تو وہاں سے جب اوچائیں سبھی جگہ سے ایک قیت ہو کے آپ کے آگے چکر پہ اکٹھے تھے کیونکہ ہم دھیان آگے چکر جہاں سہسترار پہ کرتے ہیں تو پورے شریر میں سے جہاں جہاں اوچائیں ہیں وہ ساری ان چکروں سے ہوتے ہوتے آپ کے مستق تک اوچائتے ہیں تو وہ اس کے بیچ میں جہاں بھی نیگٹیو اوچائیں آتی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو نیگٹیو اوچائیں ایک پاسٹیو اوچائیں اگر نیگٹیو اوچائیں ہوتے ہیں تب بھی آپ ایسا آپ کے شریر میں آپ کا شریر بھومنے لگتا ہے کئی آپ دیکھتے ہو کئی جھون جھون پر آپ نے دکھا ہوگا اپنے گردن کو ہڑاتے ہیں بالوں کو کھول کر تو اس میں بھی دو طرح سے ہیں اگر تو آپ کو آنند آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور آپ ہوش میں ہیں تب تو وہ پانسٹی ہو جائے ہیں لیکن آپ اگر بہوشی حالت میں ایک طرح سے آپ کو کچھ یاد نہیں رہا اور آپ ایسے گھونی جا رہے ہیں سر کو گھون 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 گا رہے ہیں تو وہ نیلتی ہو جائے ہیں تو جب وہ نام جپ جائے اس طرح کی طرح شکتی سے آپ کا شریر ہلے یا ایسے جھونے تو وہ ارجہ اس نیلتی ارجہ کو جل آ رہی ہوتی ہے تو جب وہ جل کر راک ہو جائے گی تو آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا آپ اپنے آرکھ سنپلن میں آ جائیں گے اور جو جھٹکے لگتے ہیں کبھی آنکھ پر آنکھ ہینے لگتی ہیں یا کبھی باجو باجو میں کہیں جھوڑ پر ہلنے لگتا ہے وائیوریٹ ہونے لگتا ہے یا ہاتھوں کے جھوڑ پر کبھی ہلنے لگتے ہیں یا پیچ ہلنے لگتی ہیں یا پیٹ میں کہیں پہ وائیوریٹ ہونے لگتی ہیں یا پیروں کے کسی جھوڑ میں یا پیروں پر ہی اس طرح الہدالہ آپ کے انگوں میں وائیوریٹ ہونے لگتی ہیں وہاں پر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کوئی جھٹکا سا لگ رہا ہے تو ایسے تب ہوتا ہے کسی بھی ناڑی تنٹر میں جو تین ناڑیوں کا سنزوچن آپ کو بتایا ہے دو یا دو سے لیٹ تو وہاں پر جو چکر ہوتا ہے اگر وہ اوجہ بھیجنے میں آسکشم ہوتا ہے میں اس کوئی عبرود اس کے رکھتے لگتا ہے تب وہاں پر وہ جھٹکا لگتا ہے جہاں وائیوریشن ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کو وہاں پر پتا لگتا ہے کہ یہ وہاں پر چیز کی ہلی ہے آپ کی آنکھ پر کچھ ہلا ہے یا آپ کے سر میں کچھ ہلیاں لگیا ہے یا آنکھیں پیٹھ میں کچھ ہلیے لگیا ہے تو ایسے میں وہ اوجہ گتی کرتی ہے جھٹکا لگنے کا مطلب ہے کہیں بھی بلوکیج ہے وہ سے ریموو کرنے کی کوشش کر دیئے تو اس طرح سے آپ جب یہ چیزیں ساف ہوتی ہیں کلین ہوتی ہیں تب جی آپ تو ایسا محسوس ہوتا ہوتا ہے تو اس میں درنے کی بلکل جورت نہیں نیرٹیو ہوگا تب بھی کلین ہو جائے گا پوزٹیو ہے پھر تو اور اچھا ہے اور جیسے جیسے آپ اس میں آگے بڑھیں گے تو دیوے انگھوپ اپنے آپ ہونے شروع ہو جائیں گے جیسے گتی آگے چکر کو دھیان کر کے ہیں تو پہلے اسے دھیرے دھیرے وہاں پہ الگ الگ رنگ دکھائی دینے پھر پرکاش کا دکھنا پھر اندر کی یاترہ شروع ہو جانا ایسے کئی سالے اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو کرتے رہیں کوئی بھی اگر اور بھی آپ کا پرشن ہوتا ہے تو آپ ہونے کمنٹ بوکس میں لکھیں ہم اس پر ویڈیو کوئی بنا دیتے ہیں اور ہم آپ کو کئی پرشنوں کے اتر آپ کے پہلے ہی جو آپ پرشن کرتے ہیں ان کی ویڈیو بن کے پڑی ہیں آپ چینل میں جا کے ان ویڈیو کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کا انصر اسی محکم مل سکے تو دوستوں اسی کے ساتھ اگر آپ ہونے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو جارا سے جارا لائک کر دیا کریں اسی کے ساتھ آپ سب سے ہم مدہ لیتے ہیں دھانے بار